اگر آج کا منظر نامہ دیکھیں تو اسے عوامی سطح پر رکھیں مقامی سطح پر رکھنا ہوگا یا بین الاقوامی سطح پر رکھنا ہوگا ایک طرف ہمیں بین الاقوامی محاذ کے اوپر بھی سرگرم رہنا ہے اپنے تشخص کو بھی بحال کرنا ہے اور دوسری طرف ذاتی تشخص کو بھی اوجاگر کرنا ہے لیکن اس پورے منظر نامے میں آج کے دن اگر دیکھا جائے عدالتی منظر نامے سے اگر خبروں کو لیا جائے تو ایک طرف اسلام آباد ہائے کورٹ جو ہے وہ نچلی عدالتوں کے اوپر برہم ہیں انہیں ان کے کیے گئے فیسٹلے ان کے کیے گئے ٹرائل کے اوپر تحفظات وزات ہیں اور اس بارے میں جو الفاظ آج استعمال کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائے کورٹ کے جیسٹس میاگل حسن اور انگزیب کی طرف سے وہ کافی قابل تشویش بھی ہیں لیکن اس زمن کے اندر آگے بڑھنے کی جو تگو دو ہے وہ کس حد تک پایا ہے تکمیل تک پہنچ جائے گی ایک طرف چھبیسویں تربیم کی باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ دباؤ اگر بہتری کا کوئی سمرنی لے کے آئے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا دوسری طرف اگر بینر اقوامی منظرنامے پہ دیکھا جائے تو آج جسٹس کازی فائزیسا جو ہے وہ میڈل ٹیمپل لندن کے اندر بینچر کے لیے جو منتخب ہوئے تھے اس تقریب کے اندر انہوں نے شرکت کی چھاپ چھوڑے گا اگر یہی ٹرینڈ شلنا شروع ہو گیا جو ماضی قریب میں ہمیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی دیتا تھا اگر وہ عملی شکل کے اندر آ چکا ہے تو کیا اس طریقے سے احتجاج اپنا ریکارڈ کروا کے آزادی اظہار رائے کا پرچار کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی محذب پیرایا اختیار کیا جانا چاہیے ابھی عدالتی منظرنامے میں پارلمانی منظرنامے میں عوامی منظرنامے میں معاشی منظرنامے میں جس حد تک حفظدہ محال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے سے اختلافات اس حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ کوئی نکتہ اختتام بھی نہیں آ رہا نکتہ آغاز تو اس کا دیکھا ہم نے اور نکتہ کیا اس وقت اختتام کی طرف گامزن ہو چکے ہیں یا اسی طریقے کی قسم پرسی کے حالت میں اسی طریقے کی نفسہ نفسی کے حالت میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اسی طریقے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ معاشرتی سطح کے اوپر جو چھاپ ہمارے ہاں ہے اسے تبدیلی سے بھی تشبیح دی جاتی ہے لیکن تبدیلی جو شعور کی سطح تک پہنچتی ہے وہ کس سطح تک جا کر رک جائے گی کیا دوسرے کے نظریات کو ماننا ضروری ہے یا اپنے نظریات کو منوانا ضروری ہے کیا دوسرے پر اعتبار کرنا ضروری ہے یا اپنے اعتبار کو بڑھانا ضروری ہے اپنا قد بڑھاتے بڑھاتے اگر کسی کا قد پست ہو رہا ہے تو پھر کہیں پر تو رکنا ہوگا کب رکیں گے کیسے رکیں گے یہ معلوم نہیں رانا صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانا صاحب کیا سب سے پہلے واقعہ جو لندن کے اندر پیش آیا اس واقعے کی چھاپ جو ہے یا اس کے اثرات جو ہے کب تک اور کس تک پہنچیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدی رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی دیکھیں یا سیر میں کبھی بھی ایسے واقعات کی نہ حمایت کروں گا نہ ہی ایسے واقعات کی حوصلہ افضائی کروں گا ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک چیز سوچنے والی ہے کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں ہم کیوں ایسی کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں کہ جس سے شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروپ کو یہ لگے کہ یہ ہمارے خلاف جارہے پاکستان سے سینکر و شخصیات وہاں جاتی ہوں گی کیا سب کے خلاف احتجاج ہوتا ہے کیا سب کی گاری کو روکا جاتا ہے کیا سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو جواب ہے کہ نہیں سب کے ساتھ نہیں ہوتا چند کے ساتھ ہوتا ہے چند کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے میں تو اس کو یہی پہ بس کروں گا کہ اس پہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کسی جگہ بھی کسی بھی سرکاری افسر کے خلاف کسی جگہ بھی کسی بھی ریٹائیڈ افسر کے خلاف کسی جگہ بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی اپنے کیے کی سزا ملتی ہے دنیا میں نہیں تو آخرت میں انعام بھی ملتا اور سزا ملتی ہے بس اس کو یہ اثر کیونکہ اس پہ جتنی ہم بیعث کریں گے تو کچھ چیزیں اس ٹھیک بھی نکلیں گی کچھ چیزیں غلط بھی نکلیں گے لیکن ہم کبھی بھی ایسی کسی ایک چیز کی بھی میں تو کم از کم نہیں سپورٹ کروں گا کہ کسی پر آوازیں کسنا کسی کو جوتا ماننا کسی کی گاری روکنا کسی کو گالی نکالنا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل کیلئے چیز ہے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے تمام سیاسی رہنماؤں کے لیے ہے اور تمام سیاسی لیڈروں کے لیے بھی ہے جو اپنی تقاریر میں ایسے لفظ بول جاتے ہیں ان کو بھی کہہ جاتے ہیں جب لیڈر کہے گا کہ میں گریبان سے پکر کر گسیٹ ہوں گا تو آپ کارکن سے کیا عمید رکھیں گے لیڈر کہے گا کہ جناب چونکوں میں پانسی لگاؤں گا لٹکاؤں گا تو کارکن سے آپ کیا عمید رکھیں گے تو یہ لہٰذا یہ لیڈر سے لے کر کارکن تک سب کو صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریس نہیں کرنا چاہیے صبر سے رہنا چاہیے اور اپنا بہترین انتقام جو ہے وہ جمہوریت ہے ووٹ کا استعمال ہے اس کے ذریعے کرنا چاہیے رنہ صاحب یہ جو اسلامباد ہائے کورٹ کے اندر آدھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس رہے ماتحہ تطلیہ کے جج ابو الحسنات جل کرنین کے بارے میں یہ اندرونی ریفٹ جو ہے اسے اندرونی ریفٹ سمجھیں گے یا نظام انصاف میں بہتری سمجھیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں اسے میں اپنی رائے تو دے نہیں سکتا تھا نہیں آپ بھی ایک دھانشپر ہے نہیں آپ ایسے آپ کی ذاتی رائے کے آئی سمجھیں گے آپ کی جگہ میں بیٹھوں آپ کی ذاتی رائے کے میری ذاتی رائے کے مطابق تو اس طرح کی نفسہ نفسی کے محال میں جب آپ ایک دوسرے پہ اس طرح کے تنزو تنقید کے نشتر برسانہ شروع کر دیں گے اور آپ کے فیصلے جو ہیں وہ اگر کسی دوسرے کے اوپر امپوز ہو رہے ہیں اور اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکل رہے تو اندرونی احتساب تو ہے لیکن اس کا جو بیرونی پرچار ہے وہ کس سمجھ جائے گا بری اچھی بات آپ نے کی لیکن آپ پھر بیچ میں کھوچل کونہ کر گئے اس سے کہتے ہیں کہ اصل بات کیا آئی کورٹ کے ہمارے موزز جیج صاحب نے جو ریمارک سن کے مطلب دیئے وہ غلط دیئے تھے میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ غلط ہے بھئی جب ایک جج جو ہے ایک موزز جیج صاحب جو ہے جب وہ ایک فیصلہ غلط کریں گے جب وہ ایک میرٹ سے ہٹ کے چیز کریں گے جب ریمارک اس صورت میں ملتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ کاغذ آتا ہے اللہ نے آپ کو بھی ایک عقل دی ہوئی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر عمران ہن کی بہنیں تھی ان کے ریمارک کے لیے اپلیکیشن دی گئی وہ ایک اسی سال کی عورت تھی یاد ہے آپ کو جس کا ریمارک دے دیا گیا تھا بعد میں ریمارک ہتم کیا گیا جب دیکھا ہوئی ہے کہ ہو گیا جج کا کام کیا ہے منصف ہے وہ اس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے اس نے دیکھنا ہے اس نے جو لکھا ہوا ہے کاغذ آئے ہیں اس میں لکھا ہے پنتالیس دن کا ریمارک اس میں لکھا ہے سو دن کا ریمارک اس میں لکھا ہے نوے دن کا ریمارک یا تو پھر اگر آپ نے اسی کاغذ پر عمل کرنا ہے تو نوے دن کا ریمارک دے دیں پنتالیس دن کا ریمارک دے دیں اور اگر آپ کہتے ہیں نئی جی میں نے نوے دن کو دو دن میں دینا ہے پھر آپ کو سوچنا پڑے گا آپ دو دن کا کیوں دے رہے ہیں آپ کو اس کے ساتھ سوال و جواب پوچھنے پڑیں گے کہ کیا یہ تھی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس تم آج اسے دو دن کے لئے جیل لے جاؤ گے اور دو دن وہ جیل کر کے پتہ چلے تیسرے دن وہ بے گناہ ہے تو ان دو دنوں کا حساب کون دے گا یا وہ جائے صاحب دیں گے حساب یا وہ انویسٹیگیشن کرنے والا دے گا تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آدھائی کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام انصاف میں ایسا ہونا چاہیے جب نیچے لوگ جو فیصلے کرتے ہیں ہماری جو رپورٹ انٹرنیشنل گئی ہے وہ کوئی ہائی کورٹ سے نہیں گئی وہ کوئی سپریم کورٹ سے نہیں گئی وہ نیچلے جہاں پر فیصلے بکھتے ہیں جہاں پر فیصلے میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے جہاں پر کسی کے فرمائش پر ریمانٹ بھی دیا جاتا ہے ریمانٹ لیا بھی جاتا ہے ریمانٹ ختم بھی کیا جاتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے سب کسی کی فرمائش کے علاوہ بھی جہاں پہ منصف کے علاوہ جہاں پہ وکیل بکھتے ہیں جہاں پہ گواہ بکھتے ہیں جہاں پہ سارا پروسیکیشنل کا نظام بکھتا ہے وکیل اور گواہ بھی اس وقت بکھتے ہیں میرے بھائی جب ان کو سننے والا فیصلہ درست نہ کر رہا ہوں مجموعی طور پر ہی جب سننے والا جو ہے وہ فیصلہ درست کر رہا ہوں جب پتا ہو کسی کو کہ آج اس عدالت میں ٹاؤڈ مچلکہ نہیں چلنا آج اس عدالت میں غلط بیانی نہیں چلنی تو میں دیکھوں گا کس طرح کوئی بکھتے ہیں پھر میں دیکھوں گا کس طرح وہاں پہ آکے دونبری ہوتی ہیں جب ایک شخص جس کا نام لکھتیا گیا گواہی میں جس نے اپنے زمنی میں بھی گواہی دی ہے جس نے موقع واردات میں جا کے بھی نشاندہی کی ہے اور جب عدالت میں اگر وہ گواہی سے مکرتا ہے گواہی سے منعرف ہوتا ہے تو کیا بات ہے اسے سزا نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ظاہری بات ہے تو پھر جب ایک پتا ہو کسی کو کہ یہاں پہ یہاں سے بچت نہیں ہوگی تو پھر یہ سارا کچھ ہو ہمارے ہمارے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میری یہ کرائے ہے مجھے پتا ہے آپ سے ہم سے بہت زیادہ وہ لائک ہیں وہ عالم بھی ہوں گے لیکن ہماری عدلیہ میں حافظ قرآن ہوتے ہیں جنہیں پتا ہو کہ اسلام کے مطابق کیا ہے عفظ کیا ہوتا ہے جس نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے انصاف کے طرح کیا ہے ہر چیز جو ہے جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے مجھے پتا انہوں نے کی ہوں گے لیکن جہاں پر ڈنڈی ماری جاتی ہے یا جہاں پر غلط کیا جاتا ہے وہ غلطی ہے اب آزم سواتی کا ایک کیس تھا اس سے وہ لیا ہوا تھا تو کیا جو اس پر اعظام تھا وہ تھا سب کو بتا ہے نہیں سب کو بتا تھا نا آج جن لوگوں کی بیلیں ہوئی ہیں اور جن لوگوں کو دو دن پہلے ایک دن پہلے ڈسچارچ کیا گیا ہے وہ جتنے دن حوالات میں رہے ہیں جتنے دن وہ جیلوں میں رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے بتا دے نا مجھے آپ نے بڑا چھوٹا سا سوال گمہا کے میں نے سوال کیا جواب دے دی ہم سے آپ پورا جواب لیتے ہیں اور آپ نے سب اچھا کر دی میں اتنا وقت کھانا نہیں جاتا تھا نہیں آپ کھائیں وقت جتنا وقت کھا سکتے ہیں میں اگرہ سارا وقت آپ کھائیں ہم تو آپ پر سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے اوپر والے کھا رہے ہیں تو ہمیں کھانے کی کیا ضرور ہے وہ جب کھا پی لیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں یا سر اس ملک کے نظام عدل کو درست ہونا پرے گا میں یہ لفظ دا کروں اس ملک کے نظام عدل کو درست ہونا پرے گا نہیں تو جن ممالک میں نظام عدل درست نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ فیصلے خود کرتے ہیں چلیں میرا ذرا اس سے مختلف سوال آپ کی اس رائے سے کہ ہونا پڑے گا میرا سوال یہ ہے کہ کب ہوگا کب ہوگا بڑا اچھا سوال ہے میں نے ابھی اس کا جواب دیا تھا کہ کیمرہ مین کیمرہ اچھا چلا سکتے ہیں اسے بطور انکر بٹھا دیں گے تو خلط ہوگا آپ کو بہت سے فیصلے میرٹ پر کرنا ہوں گے آپ کو سفارشی کلچر ختم کرنا ہوگا آپ کو دباؤ کا کلچر ختم کرنا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھا کے اسے بیجنا ہوگا کہ آج تم جس کرسی پر بیٹھنے جا رہے ہو یہ ایک قاضی کی کرسی ہے اور جو قاضی ہوتا ہے وہ انصاف کا ترازو پکر کے رکھتا ہے اس کے انصاف کے ترازو میں کوئی حکمران نہیں ہوتا کوئی بڑا افسر نہیں ہوتا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا سب بڑا بڑھ ہوتے ہیں اور میرٹ پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ اس دباؤ کو ختم کروا دیں آپ میرٹ کی طرف لے کر آنا شروع کر دیں ٹھیک ہو جائے ابھی یہ جو جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو رہی ہے اس کے نتائج آپ کو کیا نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میرے اطلاع کے مطابق دو نام فائنل ہوگی ہے پی ٹی آئی نے تو کر دی ہے نا نہیں وہ بھی ہوگیا ہے ویسے میں آپ کو اگلی حبر دے دوں جوڈیشل کمیشن سے اگلی حبر دے دوں آئینی بینچ کے لیے میں آپ کو بتا دوں دو نام فائنل ہو چکی ہیں دو ناموں میں سے ایک اثر براہ ہوگا کون سے ہو سکتا ہے بتا دوں گا کل بتا دوں گا ابھی بڑے دن پرے سب اب علاق کروں گا اس کے بعد بتا دوں گا یہ کہ آپ نے کون سب بتا دی ہے سر مجھے معلوم ہی نہیں تو میں کون سے بتے تو معلوم نہیں چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلے ایک بتا دیتا ہوں ایک نام ہوگا ہمارے چیف جسٹر صاحب کا اور ایک ایسا نام ہوگا جس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی منصور علی شاہ صاحب میں کہہ رہا ہوں ایک ایسا نام ہوگا جس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی مونی بختر صاحب کہہ لے نا میں آردھ کر رہا ہوں انتظار تو کیجئے میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ آپ وقت آئے گا دیکھ لیجئے گا یہ ملکی سیاست کہا جا رہا ہے کہ ملکی سیاست کا بڑا اثر و رسوخ رہا وقلہ کے الیکشن کے اندر کافی چیزوں کر رہا ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے افسوس ہوا کہ ایک ایسا الیکشن ہوتا تھا جس کو ہم مثال بناتے تھے مجھے افسوس ہوا جب ایک وکیل کو میرے سامنے فون آیا میں معذرت سے کہتا ہوں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں جس کا رول عدالتوں میں ہے چیمبرز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ہاں میرے اشارہ سمجھ گئے نا بہت سے جگہوں پہ بہت سے لوگوں کے فونہ یا ایسا الیکشن نہیں ہونے چاہیے کتنے ووٹوں کا فرق پر گیا کیا کوئی تین سو سے جیتے ہیں چند ووٹوں سے الیکشن کے ہار چیت ہوئی ہے سیکٹری نائب صدر حامد خان صاحب لے گئے ہیں صدر وہ لے گئے ہیں اور جس طرح یہ الیکشن ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں صدر مرانہ فضل الرحمن کا ہے لو صدر صاحب ہے نا وہ مرانہ فضل الرحمن کیا ہے اب یہ بھی نوٹ کر لی جائے گا یہ لکھ لی جائے گا کعادہ اس میں میں نے کل پورے الیکشن کو نا فرس ٹائم کوئی تین گھنٹے عضب کیا اس کے بعد میرے بیٹے کی تبید کا مسئلہ تھا میں چلا گیا تو میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں یاسر صاحب کے یہ دوسرا الیکشن بھول گئے ہوں گے میں دوسرا الیکشن دور دور تاگر نہیں ہوں وہ بہت بہتر ہے اب دوسرا الیکشن مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا چلیں وہاں پہ جا کے تو کسی اور جگہ کچھ ہوتا ہوگا اچھا یاسر یاری میں ایک منٹے کے لوں گا صرف آپ کا دیکھیں ایک منٹے لوں گا میں ایک بات کرنا چاہوں گا چاہ کے میں حکمرانوں کے لئے بھی اپوزیشن کے لئے بھی اور اگر آپ کہیں تو ایس میں شامل گفتگو کر رہتا ہے میں بتا دیں تو پہلے میں نے اُزن بات کی تھی کہ کلیتو الغوثیہ ایک بہت خوبصورت سی ایک درس کا ہے شاہ عبداللال مالی ٹرسٹ ہے یہ دیرہ غازیہ میں جہاں میں اور شاہد عارف سب گئے تھے یاسر میں احران رہے گئے ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اتنی فاضل عامل اور فاضل بچیاں اور کوئی بھی اس ٹرسٹ کا بچی جو تھی نا وہ میٹرک میں دس یعنی ایک ہزار سے کم نمبر نہیں تھے انگلش بہترین عربی بہترین فارسی بہترین اردو بہترین اور ان کو اور تو اور اس درسگاہ میں آپ نے ایک بچی سے تین ہزار ہاں حدیث پوچھی ہے نا انہوں نے وہ تین ہزار حدیث سنائی آپ نے ایک لینڈ بولی انہوں نے سارا سنائی اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ وہاں پر تین تقریباً پندرہ سو بچیاں تھی تین ہزار کے قریب بچے تھے یہ ہیں فیض محمد شاہ جمالی صاحب جو چلا رہے ہیں پیر محمد اکرم شاہ جمالی صاحب ہیں یہ دیرہ غازی وہاں میں یا ان کا پچاس لاکھ ربے مہانہ خرچ ہے وہاں میں کوئی حکومت سے نہیں لے رہا کوئی حکومت سے نہیں لے رہا اپنی ذاتی والد کی زمین والد بھائیوں کا حصہ وہاں پہ چل رہا سارا حکومت اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتی حکومت کو ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور جب یہاں سے عامل فاضل بیٹا بیٹیاں پر کے نکلیں گے تو اس قوم کے لیے بہتر ہوں گے اس معاشرے کے لیے میں جوائن کیا ہے وزیراعظم کی مشیر رانہ حسان عفضل صاحب نے رانہ حسان عفضل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانہ حسان عفضل صاحب بات کی جاتی ہے اہداف آپ نے کیا سیٹ کیے تھے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ماضی قریب ہے کسی کے اہداف میں شامل نہیں تھی کم از کم چلیں شامل ہو گئی وہ کروا بھی لی گئی اب کیا ضرورت آن پڑی ہے پھر سے کہ اس کے اندر جو ابھی گزشتہ آفتے ہوئی ہے اس کے اندر سکم بھی دکھائی دینے لگے ہیں اس کے حوالے سے بیانباز ہی بھی ہونے لگی ہے ستائیس میں آنے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ویسے تو ہمارے منشور کا حصہ تھا جوڈیشل ریفارمز اور آج بھی ہے اور وہ پرنٹڈ ہے جو ہمارا منشور ہے اور بالکل اگر دیر آئے درست آئے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ یہ آئینی ترمین جو ہے وہ زور زبردستی سے لائی جا رہی ہے جو چھبیسویں ہیں لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ جی ایو آئی ایف اور ایک درجن جماعتوں نے اس پہ اتفاق قائم کیا تو پھر یہ ترامین ہوئی اور یہاں پھر کچھ وکلا تھے جو ایک جماعت تھی جس نے بڑا واویلہ مچایا اور اس نے کہا جی ہم تحریک شروع کرنے لگے ہیں کل وہ الیکشن میں بھی ہار گئے تو اب وہی لوگ جو ہیں اسی ہوا کو دینے کے لیے اور مزید کنفیوجن پھلانے کے لیے ستائیس فی طرح میم کی جو ہے بات کریں دیکھیں اگر کوئی بھی امینڈمنٹس آتی ہیں آئینی تو وہ بھی کنسنسس بیسٹ ہوں گی لیکن یہ میں آپ کو تصدیق ابھی کوئی ایسا کوئی محول نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی بات چیز چل رہی ہے اگر ہوئی ایسی چیز تو وہ اوپن ہوگی اس کے اندر اور وہ کب ممکن ہوگی جب سب جماعتیں اس کی حمایت کریں گی ورنہ تو وہ نہیں ہوگی تو ابھی ایسی نہ کوئی بات ہے اور نہ مجھے کوئی ہم نے گورنمنٹ کے اندر کوئی اس پیکار بائی شروع حجران صاحب ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے خواجہ صاحب ستائیسویں ترمیم کے حوالے سے بقاعدہ ٹاک کر چکے ہیں اور اس کا اعلان کر چکے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب بقاعدہ اس کی بات کر چکے ہیں اور ابھی آپ نے ایک ساتھ میں کہا کہ اتنی تنظیم میں اتنی جماعتوں نے مل کر یہ چھبیس میں آئینی ترمیم کی ہے تو ملانہ فضل الرحمن کی ایک دن پہلے کی جو گفتگو ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر نہ ان کا ساتھ دیتے تو انہوں نے تو گیارہ لوگوں کو خرید لیا ہوا تھا یہ لفظ میں آپ کا لفظ تو لفظ دا رہا ہوں لیا وقت ہم نہ ساتھ دیتے ہمارے آٹھ چھوڑ کے یہ زبردستی کر لیتے اور پھر یہ ایسی ترمیم لاتے جو اس معاشرے کے لیے مزید تباہ کن ہوتی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جن کے میاں نواز شیف صاحب کے گھر بھی گئے ہیں میاں نواز صاحب کے بھی دوست ہیں بزرداری صاحب کے بھی ہیں یہ ملانہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ہر آدمی آخر سیاستدان ہے انہوں نے اپنی جو ان کا حلکہ عباب ہے ان کو کوئی کہانی بھی سنانی ہے ایک طرف تو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے سام کے دان ٹکال دیئے ہم نے فلانہ کر دیا ہم نے بڑی زبردست ترمیم کی اور اب ہم اب جو چیزیں پہلے نہیں ہوئیں اب وہ ستائیسوی میں ہونے جا رہی ہیں اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جو پہلے ترمیم ہوئیں اس پہ وہ اپنا مور لگا رہے ہیں لیکن مور لگاتے لگاتے وہ اپوزیشن میں بیٹھ ہیں تو اپوزیشن کا رول بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ ہلکی پھلکی سیاست چلتی رہتی ہے لیکن میرے خیال سے ان کی اگر اتنے کمزور تو نہیں ہے مولانا صاحب کہ کوئی سات آٹھ لوگ اگر ان کے ٹوٹنے والے تھے تو اس خوف اور ڈر سے وہ انہوں نے جو ہے وہ جھگ گئے اور ترمیم کا وہ حصہ بن گئے بڑے تگرے آدمی ہیں بڑی سٹریٹ پاور رکھتے ہیں اب تھوڑا سیاست کر رہے ہیں لیکن بارحال انہوں نے حمایت کی اس پہ فخر بھی کیا اس کا کریڈٹ آج بھی لیتے ہیں تو میرے خیال سے پھر اس کی اوپر تنقید بنتی نہیں رانہ حسان صاحب اگر دیکھا جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اتحادی سارے ہمارے ساتھ ہیں یہ ابھی آپ نے کہا کہ ستائیسویں کے حوالے سے کوئی بات نہیں اکیل ملک صاحب نے دانیال چودری صاحب نے وہ جو باتیں ساری کی ہوئی ہیں اس کے پیچھے مندر جات کے ہیں پھر ایمکیم کے حوالے سے یہ ہے کہ ایمکیم کے بلدیاتی جو اختیارات ہیں ان کے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے کچھ ڈویلپنٹس کرنا ہے تو وہ کیا بغیر ترمیم کے کی جائیں گی نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آئینی ترمیم آئیں گی اور وہ چھپے بند گلی سے جو ہے وہ نکل جائیں گی دیکھیں پہلے بھی اگر گورنمنٹ نے ایسی کوئی کاوش کرنے کی کوشش کی اس میں ناکامی ہوئی اور اس کے بعد ہمیں ایک لارجر کنسنسس کی طرف بڑھنا پڑا اور جو بات کوئی چھپی ڈھکی تھی وہ سامنے آئی اور سب نے ڈسکشن کی پارلیمان میں سپیشل کمیٹی بنی اور پھر وہ ترمیم ہوئی تو یہ تو چیز تیہ ہے نا کہ اگر جب بھی ہوئی اگر ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب کے سامنے ہوں گی تو اس سے ڈرنانی چاہیے دوسرا حکومت کیوں چھپائے گی حکومت نے جب ترمیم کرنی ہوگی تو وہ سامنے لے آئیں گے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ کنسینسس بیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ایسا افیشلی کوئی کام نہیں شروع ہوا یہ ضرور بات ہے کہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اگر وہاں وہ کنسینسس کسی مدے پہ بیل کر لیں تو ترمیم ہو سکتی ہیں لیکن ابھی کوئی افیشلی اس کی اوپر اس طرف حکومت گامزہ نہیں ہوئی جب ہوگی تو ہم پتا دیں گے حکومت کیوں چھپائے گی میرا ایک سادہ سا سوال یہ کہ کیبنٹ میں تمام ایمین ایس کی بات نہیں کرتا کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کو آج کی تاریخ تک پتا ہے کہ وہ بائیس ترامیم جو کی گئی ہیں وہ حرف بحرف کیا ہے یہ دیکھیں میرے خالصے کیبنٹ کے اس اجلاس میں تھا اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایک جو لاو منسٹر ہیں انہوں نے ایک ایک ترامیم کو پڑھا اور پھر اس پہ جو ہے لوگوں نے اپنے ہاتھ ریس کر کے سوال جواب کی اور اپنی رائے دی یہ میں رات کی بات کر رہا ہوں جو رات کو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور پھر اگلے دن جب صبح ہوا تو جو بقایہ ڈسکشن رہ گی تھی اس دن بھی ہوئی اس سے پہلے جو ہمیں کوئی وہ انہوں نے دو تین ایمین ایس کو بلایا پارلمانی میٹنگ کی سینٹ کی کی اس میں بھی لاو منسٹر نے اس کے اندر بھی ایمین ایس کے ساتھ بھی ترامیم کو پڑھ کے ان کو سمجھایا اور وہاں بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی اپنا مدہ رکھا تو یہ ایسے نہیں ہے کہ اب کیبنٹ میں آیا اور بس ایمی پاس ہو گیا ایک ایک شک پڑی گئی اور اس پہ بحث بھی ہوئی بہت لوگوں نے اپنے رائے دی اور جو رات کو کچھ چیزیں بتائیں ہی تو اس وجہ سے کیبنٹ نے اپروول نہیں دیا تھا رات کو کہ ان چیزوں کو ذرا اور فائن ٹیون کر کے اگلے دن پیش کریں تو ڈیبیٹ تو ہوتی ہے اچھا رہا نصب اس آئینی ترمیم سے بری اچھی آپ نے کام کیا بڑا کھمال کیا بری محنت کی اور اتنے چکر اگر عوام کے دروازوں پہ سیاستدانوں نے لگائے ہوتے تو عوام خوش ہو جاتی ہے جتنے چکر آپ نے سیاستدانوں کو منانے میں لگائے اس اچھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی پاکستان کے اندر چیزیں عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے دیکھیں ہمیں یہی امید ہے امید میں نہیں رہنا رانہ صاحب امید میں نہیں رہنا آپ کی میربانی ہے میں آپ سے امید سنتے سنتے مجھے دو سال ہو گئی آپ اپنے جواب دینا ہے دیکھیں مہنگائی تو سات فیصد پہ آگئی ہے مجھے پانچ چیزیں کناہ دیں جو زستی میں صرف پانچ چیزیں پاکی چھوڑ دیں میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے آپ کا کریٹ ریٹنگ اس ملکی بڑھ گئی ہے آپ کی ریمٹنسز بڑھ گئی ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے آپ کا مہنگائی کی شرعہ سات فیصد پہ آگئی ہے سود کی شرعہ نیچے آ رہی ہے الحمدللہ ابھی انویسمنٹ بھی آنے والی ہے پاکستان میں بہت سعودی عربیہ سے انویسمنٹ آ رہی ہے دو ایشاریہ دو بلین کے مویدے ہو گئے تو بہت ساری اچھی خبریں ایسا نہیں ہے کہ لئے عوام کے محرز کر رہا ہوں پانچ چیزیں سستی دکھا دیں کیونکہ یاستر نے سوال کرنا ہے یاستر آپ کے شہر کہتا مجھے وہ آہستہ آہستہ نیچے سے نے اشارہ کرتا ہے کہ نہیں نہیں سوال نہیں کرنا تو میں سر کہہ رہا مجھے پانچ چیزیں بتا دیں پانچ چیزیں بتا دیں جو عوام آدمی کیلئے سستی ہوئی ہیں دال مارس پٹرول ہو گیا دال کا پتہ کیا ریٹ ہے شکن کا کیا ریٹ ہے سفزی کا کیا ریٹ ہے دیکھیں میری تو یہ سردرد ہے نا دیکھیں مہنگائی کی شرہ کم ہوئی ہے مہنگائی ریٹوں میں کمی اس طرح نہیں آئی ہوگی مہنگائی کی شرہ کم ہوئی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں پہلے آپ کی مہنگائی 38 فیصد سے بڑھتی تھی اب وہ 7 فیصد سے بڑھ رہی ہے اوورال تو ریٹ تو واپس اس طریقے سے کبھی جو سبزیاں ہوتی ہیں سیزن کی ان کے نیچے آ جاتے ہیں جو نہیں ہوتی سیزن کے مہنگے ہو جاتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرہ کم ہوئی ہے مہنگائی تو بڑھی رہی ہے مہنگائی نہیں کم ہوئی ہے نہیں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور اس ملک میں آ رہی ہے میں نے آپ کو 8-9 چیزیں گنوائیں جو بہتر ہو گئی ہیں تو آپ انشاءاللہ امید بھی اچھے کی رکھیں اور چیزیں حاضر میں بھی بہتر ہو رہی ہیں رانہ صاحب بات پہلے ہو رہی تھی کہ آئی پی پی سے معاہدے ختم کیے جائیں گے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ری نیگوشیئٹ ہو رہا ہے اور ری نیگوشیئٹ اگر ہو رہا ہے تو کنٹمز انڈ کنڈیشنز کے اوپر ہو رہا ہے تو پانچ معاہدے ختم ہوئے ان کی تو باہمی رضا مندی سے وہ ختم ہوئے اور اس کے اندر کوئی لائیبلیٹی حکومت کی طرف نہیں ہے وہ بس ختم کر دیئے گئے اور ابھی پندرہ سے بیس ایسے معاہدے ہیں جن پہ مزید باتچیت ہو رہی ہے دیکھیں ان معاہدوں کو کیونکہ سوورن گیرنٹیز ہیں یہ باہمی رضا مندی سے ختم ہو تو تب ہی کرامد ہے ورنہ اگر آپ کسی سے زبردستی کریں گے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کو لے جائے گا جس طرح ریکوڈک کا معاہدہ اگر سپریم کورٹ نے رد کیا تو آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں بڑی بھاری آپ کو فائن دینا پڑا تو ان کو یہ اوپر محنت ہو رہی ہے اس کے علاوہ چائنیز جو آئی پی پی ہے اس کی بھی جو ڈیٹ پری پروفائلنگ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو لوکل کوئلے پہ کنورجن ہے اس پہ بہت زیادہ پروگریس ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جب معاہدہ سائن ہو جائے گا تو اس پہ فوری طور پہ ان کے بوائلرز میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی تو اس پہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی حجرانہ صاحب انشاءاللہ بہتری آئے گی یہ لفظ ہم سن سن کے اتنا حفظ ہو گیا ہمیں ہر سیاست دان سے سن کے آپ کے ساتھ بھی دو سال سے ہم یہی سن رہے ہیں اور اسی امید پہ زندہ ہیں تو یہ صرف آپ میں بتا دے کہ انشاءاللہ عمل کی زن ہو جائے گا جس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ اب واقعی چیزیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کیا غریب آدمی اپنے گھر میں دو وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں دیکھیں عمل تو ہو گیا پانچ پہ تو عمل ہو گیا اور اس پہ اس سے چار سو گیارہ عرب روپے کا ٹوٹل ملک کو فائدہ ہے اور ستر عرب یومیاں اس کی اوپر جو ہے وہ بچت ہے تو اگر پندرہ سے بیس اور موہدے جو ہیں وہ بھی رد ہو جاتے ہیں تو اس کا بینفٹ بھی ایک عام آدمی کو پہنچے گا تو عمل جاری ہے پلان لانچ ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ ریزلٹ بھی آ رہے ہیں میں نے آپ کو چیزیں بھی گنوائیں جو بہتری کی طرف جو سمت ہے وہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کی پھر سے باتیں ہو رہی ہیں کیا طریقہ کار پھر سے تبدیل کرنے کی بازگیت سنائی دے رہی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید جسٹس یہی افریدی کے بعد جو جج بنتے ہیں وہ سینئر پیونی جج ہوں گے نہیں دیکھیں میرے خاص سے بالکل آئین قانون کے مطابق جو ہے وہ پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی بنی ہے تو گورنمنٹ اس کی اندر کوئی ہمارا موقف نہیں ہے اور جہاں تک تبدیلی کی بات ہے اگر تبدیلی کوئی اس میں آتی ہے کوئی بھیل اگر پیش ہوتا ہے تو وہ بالکل حیران کن ہوگا کہ تیسری دفعہ دوسری دفعہ اس میں تبدیلی کی جائے تو میں تو اس کی حمایت نہیں کروں گا اور میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ ہونے بھی نہیں جا رہا کیونکہ میں نے ایسا کچھ سنا نہیں ہے کسی جگہ پہ کہ ہم پریکٹس انڈ پروسیجر کی اوپر پھر کوئی آرڈننس یا کوئی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں ہیران کن ہوگا ظاہر سی بات ہے دو دفعہ اگر آپ ایک ہی قانون کو بار بار چھیڑیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے اور گورنمنٹ کا کوئی نیوٹرل ہے گورنمنٹ اس کمیٹی کے بننے پہ جو چیف جسٹس نے بنائی ہے وہ ان کا پرراؤگٹیو ہے چنان صاحب میہ نوازی صاحب اب حالات آپ کے اچھی ہوتے جا رہے ہیں اب آپ کی گریفت بھی بری اچھی ہوگی حکومت کی جتنے چاہتے ہیں آپ حکومت اپوزیشن کے بندے بھی اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا تو آپ بڑے میاں صاحب کو وزیراعظم بنا دیں پھر نہیں دیکھیں میاں صاحب کینڈیٹ نہیں ہیں وزیراعظم کے اور شباہ شریف صاحب دل برداشتہ ہو گیا کیا ہے پہلے تو وہی تھے نہیں بڑا وہ انٹرسٹ لیتے ہیں شباہ شریف صاحب کو گائیڈ بھی کرتے ہیں مریم نواز کو بھی گائیڈ کرتے ہیں ہمارے پارٹی کو وہ معاملات بھی دیکھ رہے ہیں اور دل برداشتہ تو بلکل بھی نہیں ہوئے بلکہ وہ بڑے خوش ہیں کہ جو سمت ہے ملکی وہ درست ہے اور اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اور بہتری لے کے آئیں گے میاں صاحب جو ہیں وہ قائد ہیں ہمارے پی ایم ایل این کے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو گائیڈنس وہ دینا چاہتے ہیں وہ دی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے اور ان سے لی بھی جاتی ہے گائیڈنس جو ہدایت وہ دینا چاہتے ہیں وہ دی بھی جاتی ہے لی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ دیر پاہ تک قائم اور دائم بھی رہے بہت شکریہ رہا ہے سانب سل صاحب اس حوالے سے کلین آزین دیگریشز پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رانوارہ او فسن صاحب امیجوائن کریں گے کئی نجائے گشے بتاس بریک کے بعد خوش آمدید ناجین موجودہ صورتحال میں جب حکومتی اقدامات بہت سے اٹھائے جا رہے ہیں جس میں قانونی منظرنامے کے اوپر سکم پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں قانونی منظرنامے کے اوپر پس منظر کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور اس کے مستقبل کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور جو ابحام ہیں وہ ابحام کس طریقے سے دور ہوں گے اور اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے اپوزیشن جو پسلے کافی عرصے سے بابانگی دوہلیس بات کا اعلان کرتی چلی جا رہی ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کو دبانا ہے تو اس اپوزیشن کی اب حکمت عملی آنے والے دنوں میں کیا ہوگی اگر تو تحریک چلتی ہے تو کیا اپوزیشن کی کمبائن ہوگی یا انفرادی طور پر ہوگی اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو کلی طور کے اوپر دیکھا جائے تو ان کے بارے میں اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کتنی حقیقت ہے اور کتنا پروفیگیٹ کیا جا رہا ہے اسی بارے میں بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رحمہ روحف حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے روحف حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا روحف حسن صاحب سر اگر اس وقت میں ریکھا جائے جسس یائی آفریدی صاحب کے آنے کے بعد کہ جب ان کے کردار کے اوپر شخصیت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے طریقہ اکا اکار جو ان کے چناؤ کا ہے اس کے اوپر اعتراض ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز لگنے ہیں جس کے بارے امید یہ کی جا رہی تھی کہ جسس کازی فائز عیسی صاحب کے بعد ریلیف مل سکتا ہے ان کے مستقبل پر سوال یا نشان کھڑے ہیں آپ کو امید کتنی ہے بہتری کی بڑی میرے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جسری سے ایک امید لگائی ہے کہ وہ اپنے فیصلے قانون اور آئین کے تقاضوں کو مطابق کریں گے ہمارا بقصد جو ہے وہ کسی ایک شخص کی سپورٹ یا دوسرے کی مخالوت کرنا کبھی نہیں رہا ہوگا ہمارا جو سپورٹ کا بیس ہے ہماری جو اگلیکٹفز ہیں اس کا بیسز یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی بندہ آئین اور قانون کو مطابق فیصلے کر رہا ہے اگر وہ کرے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے اب یا یا فریدی صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں جو ریپیٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ آئین اور قانون جو ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سچ ہوگا اور یہ اپنے فیصلے جو ہے وہ آئین اور قانون کو مطابق کریں گے اگر ویسا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو 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 ایمیج پوری طرح ٹانش ہوا ہے قاضل فائزی صاحب کے عہد حکومت میں وہ ریوائی ہوگا اور ملک کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ جو عدلیہ کا جو ایک پیلر ہے وہ سب سے زیادہ پیوٹل پیلر ہے اور وہ پیلر جو ہے وہ پچھلے ایک سال اور دو مہینے میں قاضل فائزی صاحب کے انڈر بلکہ کہا جائے تو دو سال کے عرصے میں وہ بالکل منحدم ہو چکا ہو ہے وہ بالکل کمبل کر چکا ہو ہے اور اس وقت ہماری ریاست جو ہے وہ دو پیلر سکی اوپر کھڑی ہے وہ بھی ہے اور اس نے جو بیشری کا پیلر عدلیہ کا پیلر ہے اس کو سٹینٹن کر کے دوبارہ اپنی پوزیشن کیوں پر دوبارہ اس کو پھڑا کرنا ہوگا تاکہ ریاست بھی کھڑی ہو سکے تاکہ ریاست آلی بڑھ سکے آپ چکے تھیں ٹینک کے سربراہ بھی ہیں اور آپ خان صاحب کی اہم ترین خدایات بھی فالو کرتے ہیں اور اس تحریک انصاف کے بہت سے معاملات سے آپ کا بنا گہرہ تعلق ہے تحریک چلتے کب تک دیکھ رہے ہیں اور آج خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے شیرف صاحب صاحب سے اور باقی لوگوں سے جس میں انہوں نے بقول ان کے اشارہ دے دیا ہے کہ نومبر میں بس فیصلہ کن ہوگا سارا کچھ تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں تردید کرتے ہیں یا واقعی نومبر فیصلہ کن ہے جی ہماری میٹنگ ایک پشاور میں ہوئی تھی جی ابھی کو تین چار دن پہلے دو دن کی میٹنگ تھی ہماری پلیٹیکل کمیٹی کی اس میں جو سارا بیک گراؤنڈ جو کچھ ہوا ہے پیچھنے دو سوا دو سال میں اس کا ایہاتہ کیا گیا بہت ڈیٹیل میں ایہاتہ کیا گیا اور ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ اب ہمارے لیے پبلک کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ اکار نہیں ہے جبکہ ہماری جدوجہن جو ہے وہ پارلمنٹ میں اور کانونی بحاظت کے اوپر تو جاری رہے گی لیکن اب یہ اس میں جو پبلک کو شامل کرنے کا اس مومنٹ میں جو ایک انصر ہے اس کو ہم سر فیرس لیا ہے اس سلسلے میں آٹھ تاریخ سے پشاور اور پوئیٹا میں جلسوں کے ساتھ سے ہماری اس تاریخ کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد کراچی اور پیجاد کے شہروں میں جائیں گے اور یہ نومبر کے آخر تک ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے سو جو آپ نے سنا ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں نومبر کے آخر میں ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا اچھا یہ نومبر کے آخر کا جو باتیں بہت ساری کی جارہی ہیں جس طریقے سے لطیف خوصہ صاحب نے بھی بات کی انہوں نے کہا جی نومبر کے آخر میں خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے یہ کس مسئلحت کے تحت یا کون سا منظرنامہ دیکھ کے یہ اخذ کیا جارہا ہے بھائی میں کبھی یہ نہیں بات کرتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کل جیل سے آ جائیں گے یہ دو دن بعد آئیں گے میں ہمیشہ جو پیپنی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ شخص جیل میں ہے کیوں کس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں کیا ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے کیا ان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اس ملک کے لئے ہاسپٹل دیا نمل یونیورسٹیز بنائی القادر یونیورسٹیز بنائی کھیل کے میدان میں اس کو گلوری کی طرف لے کے گئے اور دور حکومت میں غریب کی خدمت کی کیا یہ گناہ ہیں جن کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں تو یہ مقصد نہیں ہے یہ کہنا یہ دنرے ذل میں یہ سوچ نہیں آتا میرے ہمیشہ جو سوچ آتی ہے میرے بھائی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں اس کو بے گناہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے کیوں اور یہ پاکستان کے عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس میں جسٹس قاضی فائزیسہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے گناونا ہاتھ ہے اگلی ہاتھ ہے انہوں نے جس طریقے سے جوڈیشری کو منپولیٹ کیا ہے جس طریقے سے صدای دیں گے اور آج جسٹس حسن آرنجزیب صاحب نے جو ابو الارسٹین کے بارے میں کہا ہے وہ بھی آپ ذرا پڑھ لیجئے آئیم شور کہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جس طریقے سے اس کے ججب انہیں کے عمل کو ایک شرم کا مقام کرا دیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ وہ اپنی جو جوڈیشری کو محتوب کرنے کی کوشش کرنے اس کو چھوڑ دیں اور جو جو ہے اس کو اپنے پاؤنٹو پر کھڑا ہونے دیں اس کو انصاف کرنے دیں خان صاحب بہت جلدی انشاءاللہ باہر آ جائیں گے اور خان صاحب کسی ڈیل کے تحت ملکل نہیں آئے گے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی جو ٹاؤٹ چھوڑے گئے ہوئے ہیں ہمارے اس وقت بھلک میں وہ یہ بھی گردان جو ہے وہ علاق رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ہے ڈیل نام کے کیوں چیز ہے ہی نہیں ہے اگر ڈیل کرنی ہوتی میرے بھائی تو خان صاحب پندرہ ماہ سے جیل میں نہ ہوتے ہیں وہ پہلے دن ہی پہلے ہفتے میں ہی ڈیل کر کے باہر آ جاتے جیسے کہ اس ملک کی ٹیٹیٹشن نہیں ہے تو یہ اس وقت انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی لیگل طریقے سے کوٹ کے ذریعے آزاد ہو کے وہ آن اور شان کے ساتھ باہر آئیں خان صاحب کی رہائی بلکل سن رہے ہیں کہ نومبر میں ہو جائے سارے چاہتے بھی یہی ہیں پی ٹی آئی کے تمام ورکر آورٹس پاکستانی کی امید بھی یہی ہے آس بھی یہی ہے اور ان کے خواہش بھی یہی ہے امریکہ کے الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ کے الیکشن کا پاکستانی کی سیاست پر کتنا سر ہوگا اور اگر ٹرمپ جی جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا جیل سب دیکھیں یہ ہم لوگوں میں ایک عادت سی بن گئی ہے ایک فطری چیز کہ ہم اگزیجنیٹ کر کے بہت نتائج جو ہیں ان کو دکالنے کی کوشش کرتی ہیں امریکہ میں یہ بھی کمپلشنز ہیں جس طریقے سے باقی ممالک کی بھی کمپلشنز ہوتی ہیں اگر امریکن پاکستان ریلیشنز کی تاریخ کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت ہے کہ ریپبلکنز کے زمانے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر رہے ہوئے ہیں جب ڈیموکرائٹس اس ملک پر ان کی حکومت ہوتی تھی بلکہ ڈیموکرائٹس کے زمانے میں شاید ہی کبھی ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے رہے ہو تو اگر اس ہسٹری کو سامنے رکھیں اور یہ سپوس کریں کہ ٹرمپ جیتے گا تو اس ہسٹری کے کانٹیکس میں شاید ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اپروف کریں گے دیکن جو امیدیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ٹرمپ کے ساتھ تیرا خیال ہے کہ وہ اگزیجریٹڈ ہے کہ وہ پریشرائز کریں گے وہ ہمیں گا ڈائیسپورا بھی وہاں گیا ہے اور ڈائیسپورا نے بھی ملاقات بغیرہ کی ہے اور انڈسٹینڈی بھی ڈائیسپورا پر کو بھی کچھ اشورنسز دی گئی ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہمارے ڈائیسپورا کا جو بلک ہے اس نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے امید ہم بھی کرتے ہیں ہم کیا امید کرتے ہیں ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو جمہوریت کے خلاف سازش اس ملک میں ہو رہی ہے جو آئینی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے جو چادر اور چادیواری کا تقدس جو پامال کیا جا رہا ہے یہ ہر جمہوری معاشرے کے لیے ایک مقام فکر ہونا چاہیے اور ہم امید صرف یہ کرتے ہیں کہ جیسے باقی لوگوں نے بہت سی کامن ویلز میں چلے جائیے یورپین یونین میں چلے جائیے امریکن کانگرس میں چلے جائیے بیٹش پارلمنٹ میں چلے جائیے سب لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر اپنی ریزولوشنز پاس کی ہیں اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو حد پر تنقید بنایا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جی اس سلسلے میں کوئی آواز اٹھے گی لیکن ایڈ 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 میں بہت بڑا مجھے یقین ہے کہ ہمارے مسائل ہم نے خود ہی حل کرنے وہ اپنے فنکشنز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق کریں اور ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکے ultimately یہیں سے اٹھے گا روز شیر میسجر یہیں پہ روزہ حساب ہوگا یہیں سے ہم نے محنت کر کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ ایک supportive رول بلے کر سکتے ہیں لیکن آج کل کی جو تقاضے ہیں جس طرح سے ملک جو ساری دنیا میں اس وقت جنگ کے شولے جو ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہیں اور اس میں بھی western approval اور western جو رول ہے وہ بہت نمائع ہے تو مجھے نہیں لگتا اتنی زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ ایک domain سے باہر نکل کے وہ کسی قسم کا pressure exert کریں گے ultimately ہم نے خود ہی کرنا ہے چاہیے بہت شکریہ روح فسن صاحب اس اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو آ چاہتا ہے مجھے اور رانہ صاحب کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکھے بار